اوزباللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم الصلاة والسلام علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین و حضرات ایک عمومی تاثر جو ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے وہ یہ کہ حقوق العباد بہت اہم ہیں اور اگر ان کو ادا کر دیا جائے تو حقوق اللہ جو ہے اس کی معافی اللہ کے ہاں ہو جاتی ہے گو کہ یہ مضمون ہمیں ایک حدیث میں ضرور ملتا ہے کہ نبی اکرون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد کی اہمیت عمد پہ ضرور واضح فرمائی ہے لیکن اس سے یہ تاثر لینا کہ حقوق اللہ قطعی طور پہ اگنور کیا جا سکتے ہیں یا کم اہم ہیں یا غیر اہم ہیں یہ شاید درست نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ایک خوبصورت بیلنس موجود ہے ایک توازن موجود ہے بلکہ یوں کہیے کہ یہ آپ اس میں باہم مربوط ہیں منسلک ہیں جڑے ہوئے ہیں حقوق اللہ کیا ہے اللہ کریم کی عبادت جو عبدیت کا حق ہے جو بندگی کا حق ہے وہ کرنا حقوق اللہ کہلاتے ہیں مثال کے طور پہ نماز روزہ زکاة اور حج یہ وہ تمام عبادات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق قرار دیئے گئے ہیں حقوق العباد ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے اسلوب ہے رویہ ہے بہیوئر ہے لیکن حقوق العباد کا بہتر ہونا مشروط ہے اس بات پر کہ حقوق اللہ سے رکت قلبی ایک انسان کے اندر جاری و ساری ہو جائے پیدا ہو جائے رکت قلبی کیا ہے دل کا درم ہو جانا دل کے اندر ایسی رکت تعلی ہونا کہ دوسرے کے درد کو میں حسوس کیا جا سکے ایسی رکت تعلی ہونا کہ اپنا حق دوسرے کے لیے چھوڑا جا سکے اپنا حق دوسرے کے لیے عصار کیا جا سکے قربان کیا جا سکے لیکن خواتین و حضرات یہ کیسے کر کیوں کر ممکن کہ ایک انسان اپنا حق یہ تو بشری تقاضے کے خلاف ہوا انسان کا بشریت کا حق تو یہ ہے ایک انسان چھیننا چاہتا ہے جھپٹنا چاہتا ہے دوسرے گھار تلف کرنا چاہتا ہے لیکن اس مقارم اخلاق تک پہنچنے کے لیے اس اسوا تک پہنچنے کے لیے اس اخلاقی رویہ تک پہنچنے کے لیے کہ آپ لوگوں کا حق نہ مارے اور ان کو ان کا حق دے دیں اس کے لیے آپ کے دل میں وہ نرمی چاہیے وہ رکت چاہیے جو کہ صرف اور صرف حقوق اللہ کی ادائیگی سے فاصل ہو جاتی ہے جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکار دیتا ہے تو حج کرتا ہے تو اس میں بنیادی تصور یہ ہے کہ انسان اپنے ان فرادی عمل کے ذریعے سے اللہ کے سامنے ایک greater consciousness حاصل کرتا ہے ایک self accountability کا تصور اس کے ذہن اور قلب میں جنم پاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس self accountability کو جون جون وہ train کرتا چلا جاتا ہے اس کے اندر عصاف اور ورچوس جنم دیتے ہیں صبر شکر توازو انکساری اور عاجزی یہ وہ تمام اس طرح کے ورچوس اور عصاف اس کی طبیعت میں اس کی شخصیت میں داخل ہو جاتے ہیں اور جب عصاف اس کی شخصیت میں داخل ہوں تو اخلاق دوسرے لوگوں کو محسوس ہونے لگتے ہیں دوسرے لوگوں کو جب اخلاق محسوس ہوں تو یہ زمانت ہے اس بات کی کہ آپ دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کے حقوق کو ہی حقوق اللہ بات کہتے ہیں خواتین و حضرات اس طرح سے حقوق اللہ شرشرت ہیں اس بات کی زمانت ہیں اس بات کی دلیل ہیں اس بات کی شہادت ہیں اس بات کی کہ آپ حقوق اللہ سے کوئی ادا کر پائیں گے اگر آپ حقوق اللہ سے کوئی ادا نہیں کرتے تو حقوق اللہ بھی درم برم ہو جاتے ہیں یہ ایک پیرامیڈ ہے جو کہ حقوق اللہ سے شروع ہو کے اوصاف میں اڈھلتا ہے اوصاف طبیعت اور شخصیت میں ڈھلنے کے بعد لوگوں کو اخلاق کی صورت میں محسوس ہوتے ہیں اور اگر لوگ آپ کے اخلاق کی گواہی دیں انہیں آپ کے اخلاق محسوس ہوں تو اس کا مطلب ہے لوگ آپ سے خوش ہیں اور آپ حقوق اللہ بات ادا کر رہے ہیں اللہ کریم ہمیں حقوق اللہ دونوں ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر الدعوان علی الحمدللہ رب العالم السلام علیکم